بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کو جو ریسپی سکھا رہی ہوں وہ بہت آسان اور بہت مزے کی ہے یہ سوجی کی برفی ہے جو کہ اکثر مٹھائیوں کی دکان پر بھی ملتی ہے تو ہم اس کا گھار میں بنائیں گے اور اپنے گھار والوں کو کھلائیں گے بنا کے اور مہمانوں کو بھی آپ اس کو ضرور سکھے گا شروع سے لے کے آخر تک یہ بہت آسان ہے اور آپ اس کو ضرور بنائیے گا چلی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کپ چینی لی ہے جو کہ گھر میں کپ ہوتے ہیں اس کپ کا سائز لے لیں آپ اگر آپ کے پاس میجرمنٹ والے کپ ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں میجرمنٹ والے کپ میں آپ نے ایک کپ ڈال لینا ہے چینی کو اور ایک کپ پانی کا اس کو ہم نے اچھے سے چاشنی تیار کرنی ہے جو کہ ایک تار کی چاشنی ہوگی پھر ہم اس کو چولے پر چڑھا کے پکا کے بند کر دیں گے یہ دیکھیں چینی میری خاصی میلٹ ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر تک یہ پک جائے گی اور چاشنی تیار ہو جائے گی جو کہ ایک تار ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹفکیشن ملتا رہے اب میں نے ہاف کپ گھی لیا ہے اس کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑی دیر بعد سوجی میں پکانا ہے اب میں ایک کپ سوجی لوں گی اس کو صاف کر کے چھان کے اس میں ڈال دوں گی اور اس کو میں نے پانچ سے دس منٹ تک چولے پر رکھ کے اس کو پکانا ہے اور آنچ کو میں نے ہلکا رکھنا ہے تیز آنچ میں اس کو نہیں پکانا اور چمچ اس کا ہم نے ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے تاکہ سوجی جل نہ جائے اور اس کا ذائقہ بہت اچھا رہے اب میں اس کو آہستہ آہستہ اس چمچ کے ساتھ پکاتی رہوں گی اور جب یہ تیار ہو جائے گا تو پھر میں بتاؤں گی یہ سوجی جو ہے اس کو آپ نے چمچ کے ساتھ بار بار ہلاتے رہنا ہے اور جب یہ اپنا گھی چھوڑ دے گی تو یہ سوجی تیار ہو جائے گی ابھی یہ پک رہی ہی ہے اس کو میں اچھے سے پکا رہی ہوں آپ نے بھی اس کو میرے طریقے سے بنانا ہے اور ضرور بنائیے گا یہ بہت آسان ہے تمام چیزیں آپ کو گھر سے مل جاتی ہیں اور اس میں آپ نٹس بھی ڈال سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں میوہ ہے کاجو ہے بادام ہے جو کچھ پکاتے وقت بھی آپ اس میں کٹ کر ڈال سکتے ہو اور گارنش کے لیے بھی اب میں نے ایک کنٹینر لیا ہے اس میں نے پستے لگا دی ہیں اور اس کو میں دوبارہ سے پکاؤں گی اب میں نے ہاف کپ ڈرائی ملک لیا ہے اس کو بھی میں سوجی میں ڈال دوں گی اور اس کو میں آہستہ آہستہ بھونتی جاؤں گی اور جب تک یہ ملک کا ذائقہ اس میں شامل ہو جائے گا اور یہ آئل جو ہے یا گھی ہے اپنا آپ چھوڑنا شروع کر دے گا پہن سے لگ ہونا شروع ہو جائے گا اور سوجی لگ ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ سمجھیں گا کہ یہ بہت کل تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے سوجی کی اور اب میں اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ایک طرف کر دوں گی اور جو چاشنی میں نے آپ کو بتائی تھی اب وہ بھی تیار ہو چکی ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو ایک کپ پانی سے ایک کپ چینی سے آرام سے اس کو ہم نے گرم پانی میں چاشنی تیار کر لیا اور ایک تار کی چاشنی مجھے چاہیے تھی جو کہ اب بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب جو میں نے سوجی بھون کے رکھی تھی ڈرائی مل کے ساتھ اس میں یہ چاشنی میں ڈال دوں گی اور اس کو آستا آستا اس میں مکس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ چاشنی اس میں شامل ہو جائے اور سوجی میں اور یہ ہمارے بہت مزے کی برفی تیار ہو جائے گی سوجی کی یہ بہت آسان ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو بنائیں گے اور بچے بہت خوشوں کے کھاتے ہیں ان کے لئے بھی بنا کے آپ رکھ لیجئے یہ اب تھوڑی دیر تک میرا جو سوجی کی برفی ہے وہ آستا آستا تیار ہوتی جا رہی ہے اور گھی اپنا آپ چھوڑ رہا ہے اور پھر یہ جب اس کے ساتھ چپکے گا نہیں تو یہ تیار ہو جائے گی پین کے ساتھ اب میں اس کو اچھے سے تھوڑا سا اور بھون لوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے اور پھر میں اس کو نکال کے اچھے سے کنٹینر میں ڈال دوں گی اور پھر میں آپ کو اگرہ سٹیپ بتاؤں گی آپ نے اسے ضرور سکھنا ہے بنانا ہے یہ بہت آسان ہے اور یہ بہت خیجینک طریقے سے گھر میں تیار کیا ہے یہ ہوم ایڈ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں بزار میں آپ کو پتا ہے کہ خاصی چیزیں ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں اور ہم بزار سے مگواتے ہیں کیوں نامتازی چیز بنائے اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو اس کی کونٹیٹری ڈبل کر دیجئے اور اس کو زیادہ بڑے کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیجئے انشاءاللہ ایک ویک تک آپ اس کو نکال کے بچوں کو دیتے رہے مہمانوں کو خود کھائیں پھر آپ ایک ویک کے بعد آپ اس کو دوبارہ نیا تازہ تیار کر لیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری سوجی بھون گئی ہے اور بہت اچھے طریقے چیز میں ڈرائی ملک بھی شامل ہو گیا ہے وہ بھی بھون گیا ہے اور اس کا ذائقہ بہت مزیکہ ہو گیا ہے آپ اس کو تھوڑا دیر بھون کے تیار کر کے بنا لیجئے اور انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے تیار ہوگا اور بہت ذائقہ دار سوجی کی برفی تیار ہوگی اب میں نے کنٹینر میں یہ جو سوجی تیار کی ہے بھون کے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں جتنی میں نے سوجی کی برفی بنائی ہے اس میں ڈال دیا اور میں چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے پریس کر دوں گی اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دوں گی ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاؤں گی آپ نے بھی اسی طرح چمچے کے ساتھ اس کو کنٹینر میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے پریس کر کے رکھ دینا ہے اور تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے نکالنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اگلا سٹیپ کونسا کرنا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس طرح کہ میں اس میں کنٹینر میں ڈال کے اس کو اچھے سے پریس کر رہی ہوں اور اس کو سٹ کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا آپ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکالا ہے یہ دیکھیں یہ سٹ ہو چکی ہے ارزی شیو میں ڈال لیں تکون میں ڈائمنڈ شیو میں یا آپ شکور میں جس طرح آپ ڈالنا چاہتے ہیں اسی طرح کا کٹ آپ کر لیجئے آپ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ اس کو کٹ رہی ہوں اور پھر اس کو میں کنٹینر میں سیف کر دوں گی اور پھر یہ بچے خوش ہو کے کھائیں گے گھر والے سب میمان آپ دیکھئے اس کے ٹکریاں اب آپ نے اسی طریقے سے کٹ لینی ہیں جس طرح کہ میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اب آپ نے دیکھا یہ کتنا آسان طریقہ تھا اور کتنی جلدی اور آسان طریقے سے بن گیا ہے آپ یہ دیکھو جس طرح مٹھائی کی ٹکریاں آپ برفی کی ہوتی ہیں میں نے اسی طرح کی تیار کی ہیں آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سوجی کی برفی تیار ہو چکی ہے اور اس میں کوئی لاغت بھی نہیں آئی اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے آپ بھی سے ضرور بنائیے گا آپ میں نے کنٹینر لیا ہے اور اس میں میرے جو ٹکریاں ہیں ڈال دوں گی تاکہ اس کو میں جو دبارہ کوئی میمان وغیرہ یا کوئی مسئلہ ہو تو ہم نکال کے ان کے اگر آکھ سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں اور آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا یہ دیکھئے اب اس کو ایٹ ایٹ ٹکر میں لگا کے رکھ دیجئے اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اسے ضرور بنائیے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انٹل دین اللہ حافظ